وہ تو مشکمبر زافران کافور سے بنی ہیں پاک پاکیزہ ہیں جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے اور سورج کو فنگر ٹپ دیکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت ہور جنت میں پیدا کی ہیں اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پڑلیوں کا گودہ بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے ایسی شفاف اسکن ہے ان کی نہیں انہیں چواہ ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نہیں اور نہ کسی جن نہیں اسلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر جگہ پر جنت میں ملنے والے نام اکرام کا تذکرہ کیا ان میں قابل ذکر ایک ایسی محلوق بھی ہے جو اللہ نے حاصل انسان کا دل بہنانے کے لئے پیدا فرمائی تاکہ دنیا کی تکلیفوں مسائب اور آسمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کیا کے اس عرضی دنیا میں اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دیں اسے وہ محلوق بطور انعام اتا کی جائے یہ ایک ایسی محلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لئے تمام مسائب و علام کا بدلہ بنے گی آسمانی صحیفوں میں اس محلوق کو ہورو لین کہا جاتا ہے لفظ ہور ہورا کی جمع ہے اور ہور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان حسین و جمیل سفید رنگ والی اور انتہائی سے آنکھوں والی ہو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوروں کا ذکر ملتا ہے سورہ واقعہ میرے طرح ارشاد فرماتے ہیں جنتی تقیئے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کے ارد گرد نوجوان حدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حال میں رہیں گے شراب کے جام اٹھائے گوم پھر رہیں ہوں گے جس کے پینے سے نہ دونے دردے سر ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے اور ان کے پاس خوبصورت کشادہ آنکھو والی ہورے ہوں گی بلکل ایسی جیسے چھپے ہوئے شفاف موتی اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی ہورے ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے وہ ایسی ہوں گی گویا چمکتے ہوئے ہیرے یا موتی ان آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہورے کے ایسی جنتی محلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و حصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے ایسی جنتی محلوق جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داہل ہوگا وہ یوں ہوگا کہ گویا مکمل چمکتا چاند اور جو لوگ ان کے پیچھے جنت میں داہل ہوں گے وہ آسمان میں چمکتے ستاروں کی ماند ہوں گے ان کے دل ایک ہوں گے اور ان میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا ان میں سے ہر مرد کی ہورو لین میں سے دو بیویاں ہوں گی جن کے بچھنوں کا گودہ اور ہڈی گوشت کے نیچے سے نظر آتا ہوگا یعنی کہ وہ اس قدر صاف شفاف ہوں گی اگر ہوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زافران سے بنایا گیا سینے سے گردن تک چمکدار امبر سے بنایا گیا گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تحلیق کیا گیا اور ان کے سر میں ہشبودار کستوری کے بال ہیں جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لئے سورج چمکتا ہے اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی بارکی سے دکھائی دیتا ہے اگر کوئی ہور اپنی ہدھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام محلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائیں اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگاہ اٹھیں ایک روایت کے مطابق جنت الفردو سے جنت الادم کے درمیان ایسی ہورے موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئیں وہ کبھی سوتی نہیں اور نہ ہی ان کا جسم ناپاک ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں ہوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی ہورے رہتی ہیں جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بے دیخ ہے اس نہر کے نیچے ہوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہیں جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان ہوروں سے ہاتھ ملائیں گے جب مرد کسی ہور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ ہور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری ہور اگائے گی ان جنتی ہوروں کے نام بھی مختلف ہوں گے مثلاً حیرہ اور اینہ وغیرہ ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ان کے اردگرد ستر ہزار حدمتکار لڑکیاں چلتی ہیں اور یہ پرہزکار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی فرتی ہیں ہور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو بھی عطا کی جائے گی دوستو ہوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی مثلاً ہندو مذہب کی مقدس کتاب وعید، مہابارد اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں افسرہ کہا گیا ہے یہ عورتیں اندر دیوتا کے سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اسی طرح قدیم یونانی افسانوں میں نیمس نامی ایک جوان اور حبصورت محلوق کا ذکر ملتا ہے یونانی افسانوں کے مطابق نیمس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہے اور کبھی بوڑی نہیں ہوتی نیمس کو مقدس رو کہا جاتا ہے جو کوہے علمپس میں دیوتاؤں کے حدمت کرتی ہے دوستو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام کے علاوہ کئی اور مذاہب میں ہوروں کا تصور پایا جاتا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تصور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ